اینٹس یعنی چونٹیاں اپنے وزن سے بیس گناہ زیادہ اٹھا سکتی ہیں یعنی اگر انسان میں یہ صلاحیت ہو تو پانچ سال کا بچہ پوری گاڑی کو اٹھا لے گا چونٹیوں کی بارہ ہزار اقسام دریافت ہو چکی ہیں یہ چونٹیاں ایک سو دس ملین سالوں سے زمین پر آباد ہیں اور انٹارٹکا یعنی وہ بریعظم جہاں برفی برف ہے یہ وہاں بھی اپنی کالونیز بنا چکی ہیں چونٹیوں کے پھپڑے نہیں ہوتے تو یہ سانس کیسے لیتی ہیں ان کے پورے جسم میں چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں جس سے آکسیجن اندر جاتی ہے اور کاربن ڈائک سائٹ باہر آتی ہے اور چونٹیوں کے کان بھی نہیں ہوتے تو یہ سنتی کیسے ہیں ان کی پاؤں کے اندر ایسے سینسرز موجود ہوتے ہیں جس سے یہ زمین پر ہونے والی وائبریشن کو سن لیتی ہیں انڈس آر ایس سوشل انسیکٹ یہ ایک سوشل انسیکٹ ہے اور کالونیز کی صورت میں رہتی ہیں تقریبا ایک کالونی میں دس لاکھ تک چونٹیاں ہو سکتی ہیں ہاؤورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق دنیا میں موجود ساری چونٹیوں کا وزن اور دنیا میں موجود سارے انسانوں کا وزن تقریبا برابر ہے انڈس آر کنسیڈر ٹو بی دی موسٹ سمارٹ انسیکٹ ان دو ورلڈ چونٹی کو زمین پر زہین ترین حشرات الارض یعنی کیڑا سمجھا جاتا ہے ہاتھی کا وزن چھ ہزار کلو اور دماغ کا وزن پانچ کلو انسان کا وزن ساٹھ کلو اور دماغ کا وزن سوا کلو چونٹی کے دماغ میں ڈھائی لاک سیلز ہوتے ہیں اور اگر جسم کے تناسب کے تبار سے دیکھا جائے تو چونٹی کا دماغ تمام جانداروں میں سب سے بڑا ہوگا چونٹی کہیں بھی چلی جائے کھانا اپنے بل میں ہی لے کر آتی ہے کیوں اس کے جسم سے ایک خاص قسم کا کیمیکل یعنی خوشپو نکلتی ہے جس کو فریمون کہا جاتا ہے اس خوشپو کے پیچھے چلتے چلتے یہ اپنے بل کو ڈھون لیتی ہے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ سیکھنے کے لئے تیار ہوں تو استاد خود بخود نمودار ہو جاتا ہے اس چونٹی کے اندر بھی ہمارے لئے سیکھنے کے لئے بہت کچھ ہے آپ نے غور کیا ہوگا کہ اگر چونٹی کے رستے میں انگلی رکھتی جائے یا کوئی اور رکاوٹ رکھتی جائے چونٹی اپنا رستہ خود بخود تلاش کر لیتی ہے ہمارے لئے سیکھنے کے لئے کیا ہے کہ اگر انسان گر جائے تو یہ بری بات نہیں لیکن گرنے کے بعد اگر اٹھنے سے انکار کر دے تو یہ اچھی بات نہیں ہے اگر گر جائیں شان سے اٹھیں اور دنیا پیچھا جائیں سیکھنے کے لئے